بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم مائی چینل السلام علیکم کیا لجناب آپ سب کا تو جیسے کہ آپ نے پک دیکھ لی ہے آج ہم لوگ اس ٹرس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھیں گے تو یہ بھی فرمائشی ویڈیو ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے لینا ہے شرٹ پیس کا کپڑا کیا آپ نے دیکھا ہے یہ یہ 3 پیس ٹرس ہے تو شرٹ پیس میں ہی ہمارا یہ ٹرس بن جائے گا ہم لوگوں نے اس کی جو چڑائی لینی ہے وہ ہم لوگوں نے لینی ہے لارج دونوں کے لیے چل جائے گی کیونکہ یہ بلکل ہی شیبلیس شرٹ ہے لیندھ ہم لوگ اس کی یہاں پر لے رہے ہیں 30 انچ تو 30 انچ ہم لوگوں نے لیندھ لے لی ہے اور 36 انچ ہم لوگوں نے اس کی چڑائی لے لی ہے فرنٹ بائک سیم ہے ہم لوگوں نے فرنٹ سے اپن ہے لیکن ہم نے پھر بھی اس کی سیم ہی کٹنگ کرنی ہے اب ہم لوگ اس کو اس طرح سے سینٹر سے فولڈ کر لیں گے اور کٹنگ کریں گے اچھا یہاں پر اس کا مین پرابلم ہے اس کا نیک ڈیزائن انہوں نے جو نیک ڈیزائن بنایا ہوا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے عام لوگوں کو نہیں بنانا آتا اس لئے آپ چاہے تو یہاں پر تین انچ گلے کی چڑائی اور تین انچ گلے کی لمبائی رکھتے ہوئے اس طرح نورمل آپ گلہ کٹ کر کے نورمل جیسے بین لگتا ہے آپ وہ والا بین بھی لگا سکتے ہو آپ یہاں پر فلیٹ بین بھی لگا سکتے ہو یا آپ کی اپنی چوائس پر فرنٹ کرتا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر موڈل والا طریقہ بتا دوں گی باقی آپ کی اپنی چوائس ہے آپ جو بھی یہاں پر بنانا چاہو تو آپ نے گلے کی چڑائی رکھنے کے بعد اس طرح سمپل ریپ کٹنگ کر لینی ہے لیکن ہم لوگ یہاں پر سکتے ہیں سیم موڈل والا نیک ڈیزائن لیکن یہ چوائس ہے بلکل آپ کی اب ہم لوگ یہاں پر رکھیں گے اپنی نیک کی جو کھلائی ہے جن کے چڑائی جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر لے رہے ہیں دو انچ کھلنے کے بعد یہ چار انچ ہو جائے گی کیونکہ یہ بین شرٹ کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے الگ سے بین نہیں لگتا اور یہاں پر ہم نے اس کی جو لینڈ لی ہے وہ ہم نے لی ہے ڈیڑھ انچ پر اب ڈیڑھ انچ لینڈ اور دو انچ چڑائی کو ہم لوگ نے اس طرح ہرکی سی گلائی دینی ہے اس کا کوئی سائز نہیں ہے یہ آپ نے بس اس طرح سے ہرکی سی ایک گلائی کی شیپ دینی ہے اس طرح کی شیپ آئے کہ ہم نے پھر اسی شیپ کو نیچے تک لے کے جانا ہے یہ آپ نے بس ہرکی سی گلائی ڈیڑھ انچ پر دینی ہے ڈیڑھ انچ پر گلائی دینے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر اپنے آل پورے انٹ تک کپڑے تک عریب لائن لگانی ہے تو عریب لائن ہم لوگ یہاں پر سات انچ پر لگا رہی ہیں ٹھیک ہے سات ہی جھمنے اوپر سے کپڑا چھوڑ کر اس طرح یہ جو ہم لوگ تیرے کی عریب لائن لگاتے ہیں یہ وہ والی ہی آپ کی عریب لائن ہے یہ ہم نے فل بازو تک لے آنی ہے تو موڈل کی بھی اسی طرح کی کچھ شیپ ہے تو ہم لوگ سیم اسی طرح ہی لے کے آئیں گے تو اب ہم لوگوں نے اپنا گلہ لینا ہے تو گلے کی چڑائی جیسے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر دو انچ رکھی تھی تو ہم لوگ دو انچ ہی گلے کی لمبائی رکھ لیں گے یہاں پر دو انچ ہم نے گلے کی لمبائی رکھنے کے بعد اس طرح اس کو بس بیس ہی شیپ میں گلہ ٹرو کر لینا ہے بلکل ڈیپ گلہ نہیں ہوگا ہم لوگوں نے بلکل اس طرح سے ایک بیس شیپ میں گلہ ٹرو کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے رکھنا ہے بازو کا سائز تو بازو کا سائز نورمل جو ہوگا وہ تقریباً ساڑھے چھے سے سات ہی چھوگا ورنہ آپ اپنا کونی کے اوپر سے سائز لے سکتے ہو اب اگر میں یہاں پر اپنا سائز لوں تو میرا سائز بن رہا ہے جناب یہاں پر بارہ انچ بارہ انچ کا ہاف ہو گیا چھے انچ تو وہ ہی آپ میڈیم سات انچ پر رکھ لو کیونکہ یہاں سے ٹائٹ ہو تو پھر بازو اوپر نیچے کرنے میں پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر بھی آپ یہاں پر کم زیادہ اپنی پمائش کے مطابق کر سکتے ہو سات انچ پر ہم لوگوں نے بازو کا نشان لگا لینا ہے بازو کا جو فرنٹ ہے سلائی کا مارجن رکھیں گے نورمل سلائی کا مارجن آنا ہے اس کے اندر آپ کھولا زیادہ کرنے کا زیادہ مارجن نہیں رکھتے بس جتنی سلائی ہوتی ہے اتنا ہی مارجن رکھیں گے نیچے سے ہم لوگ یہاں پر چار انچ کا نشان لگائیں گے چار انچ ہم لوگوں نے جو ہے نیچے سے اس کی فٹنگ رکھ لینی ہے اچھا یہاں پر اس کی کوئی بھی فیٹنگ نہیں ہے بس ایک شیپ دینے کے لیے ہم لوگوں نے چار انچ کا نشان لگایا ہے اب اس نشان کو ہم نے بازو کے نشان تک اس طرح بیگی شیپ میں میچ کر لینا ہے یہاں پر آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہو کیونکہ یہ چیزیں نورمل شلٹ سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں تو ہم لوگ یہ اپنا سکیچ ٹرو کرنے کے بعد اس طرح سے اس کی ساری کٹنگ کر لیں گے یہ فرنٹ اور بیک دونوں کی بلکل سیم کٹنگ ہو رہی ہے میں حکم تعدہ ہم لوگوں نے اوپر سے اس کو اریب کیوں رکھا ہے ہم نے اوپر سے اس کو اریب اس لیے رکھا ہے جب ہم لوگ پہنے تو یہ نیچے سے سپریٹ ہی رہے اوپر سے ہماری اریب کٹنگ ہو جائے گی اگر ہم اوپر سے اریب کٹنگ نہیں کریں گے تو جب ہم پہنیں گے تو اس کے کورنر نیچے کی طرف گریں گے جو کہ بلکل بھی پیٹرن کے خلاف ہوگا اب ہم نے بیک سیر سے بس ہاف انچ پر گلے کی گلائی کٹ کر لینی ہے اور فرنٹ سے جو ہم نے گلہ ٹرو کیا تھا وہ ہی ہم لوگ کٹ کریں گے اور فرنٹ سے شلٹ کو اوپن کرنیں گے یہاں پر ہم نے فرنٹ کے جو پارس ہیں ان کو اوپر نیچے رکھنے کے لیے مارچن نہیں رکھا کیونکہ موڈل پک میں بھی سیم اسی طرح ہی ہے اب ہم نے امنا گلہ ٹرو کرنا ہے تو اس طرح ہم امنی شلٹ کو ہی بکرم کے اوپر رکھیں گے اور بکرم کے اوپر ہم لوگوں نے سیم یہی گلہ ٹرو کرنا ہے جو ہمارا آ رہا ہے سائٹ سے بھی ہم لوگوں نے سیم اسی طرح عریب لینی ہے اور اس کو تقریبا ہم لوگ ڈیڑھ انچ چوڑی پٹی کٹ کر لیں گے گلے کی جو چڑائی ہم لوگ بکرم کی رکھیں گے وہ ہم نے ڈیڑھ انچ رکھنی ہے سیم اسی پیٹرن کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنا بیک سائٹ کا نیک بھی کٹ کر لینا ہے بیک سائٹ کا نیک کٹ کرنے کے بعد بکرم کے اوپر ہم لوگ اسے کپڑے کے اوپر اچھے سے پیسٹ کر لیں گے نورمل جو طریقہ کار ہمارا آم گلہ بنانے کا ہوتا ہے وہی طریقہ کار ہمارا یہاں پر بکرم کو کٹ کر کے پیسٹ کرنے کا ہوگا تو یہاں پر جو اس کے بعد ہم لوگ گلہ اپنی شلٹ کے اوپر اس طرح رکھیں گے اور ایک سلائی لگا لیں گے نورمل جو سلائی ہوتی ہے نا آم بوٹ کی ایک بوٹ جتنی سلائی اتنی ہم لوگ یہاں پر سلائی لگا لیں گے سلائی لگانی ہے ہم نے تو ہم نے اس کے یہ جو سائڈوں کے کورنر ہیں یہ ہم نے بند نہیں کرنے ہم نے صرف اوپر والے ایریے پر جہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں پر ہی سلائی لگانی ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اپنی فرنٹ کی پٹی لگا لینی ہے بورڈر جو ہمارا لگے گا وہ ہم بورڈر لگائیں گے اس کے اندر ہی ہم لوگوں نے لوبس سلائی کر لینے ہیں لوبس ہم لوگ پھر اس طرح پلٹیں گے اور ایک ایک سلائی کنارے پر لگا لیں گے جو ہمارے لوبس بٹن کے اندر آنے ہیں وہ ہمارے اوپنیں گے باقی ہمارے پٹی کے اوپر سلائی ہو جائیں گے باقی آپ موڈر پک دیکھ ہی رہے ہو تو آپ سکرین شوٹ اپنے پاس رکھو جب آپ سلائی کرنے لگو گے تو اس طرح ہم نے پٹی بنا لینی ہے پٹی بنانے کے بعد ہم لوگوں نے گلے کا بھی سیم یہی رکھنا ہے طریقہ کا جو ہم لوگوں نے بیک سائیڈ کے گلے کا رکھا ہے کہ بس ہم لوگ اوپر کی سلائی لگائیں گے یہاں سے ہم نے شولڈر بند نہیں کرنے کیونکہ شولڈر والے ایریے سے بینڈ بند کرنے کا طریقہ کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا جب ہم لوگ اس طرح سے اپنے فرنٹ بیک دونوں کے گلے اٹیج کر لیں گے پھر ہم نے اس طرح سے اپنی فرنٹ سائیڈ کے دونوں ایریوں پر رکھنے ہیں تو یہاں پر میری سلائی نہیں لگی کیونکہ اتنے باریک پیپر پر میں سلائی کس طرح سے لگاؤں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں سلائی لگانے کے بعد ہم لوگ اس طرح اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد فرنٹ اور بیک کی ہم نے ایک ہی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ بیک سائیڈ بھی سیدھا کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آ جائے گی اور فرنٹ سائیڈ کی بھی جو ہم لوگوں نے پٹی سٹیچ کی ہوگی تو یہاں پر یہ اس طرح سے سٹیچ کی ہوگی یہاں پر مجھے بھی سمجھانا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر سلائی نہیں لگائی تو اس طرح ہمارے یہ کچھ پیٹرن آئے گا ٹھیک ہے سلائی ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کی سلائی یہاں سے اوپر سے لگانا شروع کرنی ہے دونوں فرنٹ اور بیک کے آپس میں اپنے کورنر ملا کر تو اس کے اوپر سے نارمل جیسے ہم لوگ تیرہ سلائی کرتے ہیں آپ نے بالکل اسی طرح ایک ہی سلائی میں یہاں پر بین کو اور شولڈر کو ایک ہی سلائی میں آپ نے سلائی کر لینا ہے یہی طریقہ ہمارا دوسرے شولڈر کو ہوگا سیم ہمارا طریقہ کا ہوگا تو اس طرح سے ہم نے جب اپنے گلے کی سلائی لگا کر اس کو پلٹنا ہے تو یہ اپنے آپ اس شیب میں آ جائے گا اس شیب میں آنے کے بعد آپ یہاں پر ترپائی کر لوگے سوید آگے کی مدد سے تو آپ کا بین ریڈی ہو جائے گا اچھا یہ بین جو بھی بندہ فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہا ہے وہ پہلے ایک رف کپڑے پر بنا کر اس کو دیکھ لیں کیونکہ فرسٹ ٹائم بنانا تھوڑا آپ کو مشکل لگ سکتا ہے اگر آپ نارمل نیکم نہ آنا چاہ رہے تو یہاں سے آپ نے عریب کٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں سے جو عریب لیا تھا یہ بھی ہم لوگوں نے کم کرنا ہے کیونکہ ہم نے اوپر سے ڈیڑھ انچ گلے کا رکھنے کی وجہ سے ہم نے ساتھ انچ پر اس عریب کو لیا تھا تو آپ اس عریب کو پھر چھے انچ پر کر دیں گے یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے میں اس لیے کہتی ہوں ویڈیو سکپ نہیں کرنی میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ بتا دیتی ہوں اگر آپ نے یہ والا نیک نہیں بنانا تو یہاں سے آپ جتنی نیک کی چڑھائی رکھنا چاہتے ہو اتنا آپ کا نیک بلکل سٹریٹ آئے گا سٹریٹ رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر یہ عریب لے لینی ہے یہ عریب آپ لوگ چینج پر لے لوگے باقی سارا یہی ہوگا نیچے سے بھی اس کی سیم وہی کٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم لوگ اپنی دونوں سائیڈوں کی سلائیاں بند کر لیں گے سلائیوں کے اندر فٹنگ میں کوئی مارجن نہیں ہے بلکل لوو سا کرتا ہے آپ نے موڈل کو پہنا ہوا دیکھا یہ کوئی بھی اس کی فٹنگ نہیں ہے یہاں پر ہم لوگ اپنی دونوں سائیڈوں کی سلائیاں بند کر لیں گے سلائیاں بند کرنے کے بعد ہمارا کچھ اس طرح سے اس کا پیٹرن ریڈی ہو جائے گا اچھا یہاں پر میں نے اپنی ایک سائیڈ کے اوپر پٹی نہیں لگائی کیونکہ میرے پاس ہے ہی نہیں تھی آپ نے یہ پٹی دونوں سائیڈوں پر لگانی ہے فرنٹ اور بیگ دونوں سائیڈوں پر آپ نے یہ پٹی لگانی ہے اب ہم لوگ اپنا بازو بنا لیتے ہیں اس کا دوسرا جو مین کام ہے اس کا بازو تو اس کے لیے آپ نے 20 انچ پر مربع پیس لینا ہے مربع پیس یعنی کہ 20 انچ ہی اس کی چھڑائی 20 انچ ہی اس کی لمبائی ہوگی یہ ہم نے دو پیس لینے ہے پرنٹ کپڑے کے اور دو پیس ہی ہم لوگ لیں گے پلین کپڑے کے جو کہ آپ موڈل پک میں دیکھ رہے ہو ان کے نیچے جو ہے وہ ڈبل یہ بازو بنے ہوئے ہیں تو ہم نے دو کٹھے جو ہیں وہ یہ بازو بنانے ہیں اس کے لیے ہم لوگ اس طرح سے اپنا کپڑا فولڈ کریں گے چاروں پیس ہم لوگوں نے فولڈ کرنے ہیں آپ یہاں پر دیہان سے دیکھیں میں نے اس طرح اس کی چار تیہ لگائی ہیں چار تیہ لگانے کے بعد ہم نے اس طرح پھر ایک اور اس کی تقون میں تیہ لگا لی ہے اب ہمارا یہ 10 انچ کا کپڑا ہے تو 10 انچ کی ہم لوگ بلکل ایک جیسے یہاں پر ساری گلائی دے لیں گے گلائی ہماری بلکل ایک جیسے آنی چاہیے جب ہم لوگ اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ بلکل ہمارا ایک گول جیسے پیس ہوتا ہے اس طرح اس کی شیب آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم لوگوں نے اس کو بلکل اس طرح فولڈ کرنا ہے یہ ہم نے کتنا فولڈ کرنا ہے یہ ہم لوگ 10 انچ پر لیں گے ٹھیک ہے 10 انچ پر ہم نے لینا ہے کیونکہ ہمیں سلائی بھی چاہیے ہاف انچ ہماری اوپر سے آ جائے گی ہاف انچ نیچے سے سلائی میں چلا جائے گا تو یہ ہمارا باقی 9 انچ کا رہ جائے گا ٹھیک ہے موڈل کا بھی اسی طرح سے ہے فرنٹ سے بازو جو ہے وہ شورٹ ہے اور بیک سائٹ سے بازو جو ہے وہ کافی لمبا جا رہا ہے یعنی کہ بیک سائٹ سے فول بازو ہے اب ہم لوگ نے اپنی اس پیٹرن کو اس طرح فول کرنے کے بعد اچھی طرح سے پھر اس کی ہم لوگ دوبارہ سے اس طرح تہہ لگائیں گے اور اس کو اوپر سے ہم لوگ گلائی میں کٹ کریں گے اوپر سے اس کا ہم نے وہی سائز رکھنا ہے جو ہم لوگوں نے بازو کا کٹنگ کیا تھا ٹھیک ہے تو بازو میں نے چینج پر لیا ہے تو یہاں پر ہمارا فولڈڈ کپڑا ہے تو یہاں پر میں اس کا اوپر سے جو ہے وہ 3 انچ پر چڑائی کٹ کروں گی کیونکہ عریب ہوتا ہے تو اس میں کھجتا بھی ہے تو ہم لوگ اس طرح سے اوپر سے جو آپ کی چڑائی ہوگی اس کا آپ ہاف اس کا کٹ کر لیں گے کیونکہ یہ فولڈڈ ہے کھلنے کے بعد یہ ہمارا اتنا ہی آ جائے گا تو اس طرح سے ہم اس کو اوپر سے بھی کٹ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پلین فیبریکس کو اور ایک پرینٹ کو لے کر اس طرح اوپر رکھ کر تو سائیڈوں سے اس طرح سمپل گول سلائل لگا لینی ہے پھر اس کو ہم لوگ سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد ہمارا اس طرح سے پیٹرن آئے گا ایک سائیڈ ہماری پلین آ جائے گی اور ایک سائیڈ ہماری پرینٹ آ جائے گی پرینٹ ہم نے باہر نکال لینا ہے پلین اندر رکھنا ہے تو یہ میرا پیپر ہے تو جب ہم کپڑے پر اس کو بنائیں گے تو اس کی بہت اچھی سی اس طرح سے ایک فریلس ہی آ جائے گی جیسے موڈل کی بھی پینیو آ رہی ہے اور جو بہت ہی پیاری لگے گی اب ہم لوگوں نے امنا بازو یہاں پر اٹیج کر لینا ہے تو بازو ہم کیسے اٹیج کریں گے ہماری دونوں سلائیاں بند ہوئی ہوں گی تو وہ گول ایریہ ہوگا تو ہم نے اس طرح سے بازو اندر رکھ کر گلائی میں اس کو سلائی لگا لینی ہے تو ہمارے بازو یہاں پر ریڈی ہو جائیں گے بازو ریڈی کرنے کے بعد اس کی فریل اس طرح سے آ جائے گی تو اس کی میں آپ کو فائنل لک دکھاتا ہوں اچھا مجھے کچھ لوگ کومنٹس کریں گے کہ آپ ہمیں اس کو کپے پر بنانا بتا دیں تو جناب میں جب اس طرح کی ڈریس پہنتی نہیں ہوں پہنتی نہیں ہوں تو پھر میرا اس طرح کا اپنا ڈریس بنانا بیکار ہوگا کیونکہ میں بالکل بھی اس طرح کی ڈریس نہیں پہنتی تو میں آپ کو پیپر پر پوری کٹنگ اور سٹیچنگ کا طریقہ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں باقی صلائی میں نیٹرنس لک کے آنا آپ کا اپنا کام ہے میں صرف آپ کو طریقہ بتا سکتی ہوں اور ایک بات میں زیادہ تر فرمائشی ویڈیو بناتی ہوں تو فرمائش وہ ہی لوگ کرتے ہیں جن کو سٹیچنگ آتی ہے بس ان کو کسی نہ کسی پیٹرن کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو وہ مجھے ویڈیو بنانے کا کہتے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری تمام ویڈیو دیکھا کریں کومنٹس کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور مجھے بھی سپورٹ کیا کریں جیسے آپ کو کٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا پیٹرن ریڈی ہو گیا ہے جناب جب آپ اس کو پہنو گے تو اس کے پہننے کے بعد اس کی اس طرح سے لوک آئے گی بازو یہ نیچے کی طرف آئے گا بلکل موڈل والی شیب آپ کی بن جائے گی کیونکہ پیپر میں اور کپڑے میں فرق ہوتا ہے تو پہننے کے بعد اس کی بلکل اس طرح سے شیب آ جانی ہے جو کہ بہت ہی پیاری لگے گی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں ایک پیارا سو کومنٹس کر کے بتا دیا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کچھ سمجھ بھی آیا ہے کہ نہیں آیا اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں گری ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ